بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وہ بچی میرے پڑوس میں رہتی تھی عمر میں کوئی ستارہ اٹھارہ سال کے قریب ہوگی بہت پیارے محسوم بھولی بھالی سی تھی میں نئی نئی شادی کر کے آئی تھی میرے لئے نایا معاملہ تھا میں کم کم گھر سے باہر نکلتی تھی کوئی ملاد یا کوئی انخانی ہوتی تو ہی پڑوس میں جا پاتی اس بچی کی بھی ناد سے میں واقف ہوئی تھی دوران ملاد وہ جیسے عقیدت ناد پڑتی تھی روح سرشار ہو جاتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا پڑ گیا میرے شوہ تو پہلے سے ہی ان لوگوں کو انتہائی قریب سے جانتے تھے بہت نیک شریف لوگ تھے کبھی ان کے گھر سے میں نے اونچی آواز تک نہ سنی لڑائی جھگڑا تو دور کی بات تھی تب ہی مجھے اس بچی کے بارے میں پتا چلا ماہیں میٹرک کر چکی تھی میٹرک میں اس نے سکول میں ٹاپ کیا تھا میں بہت متاثر ہوئی اس کی امی نے بتایا کہ وہ گھر میں ہی پڑا کرتی تھی کبھی ٹویشن نہیں گئی میں نے اسے مبارک بات دی تو اسے شرم آگئی میں نے اس سے آگے کا پوچھا تو کہنے لگی ڈاکٹر بنو گی مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہ سٹیبل نہیں تھا سخت طبیعت کے لوگ رہتے تھے زیادہ تر بیٹیوں کو تھوڑا بہت پڑا کر شادی کر دیتے تھے میں نے بھی انٹر کر رکھا تھا میں نے اس کی امی کو کہا کہ اس کو کوجنگ لگا دے سائنس کیسے گھر میں پڑ سکتی ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں گی میں نے بچی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی کلاس کی لڑکیاں تو میٹرک سے ہی کوجنگ لیتی تھی اور انٹر لینا شروع کر سکیں پھر کچھ دن بعد وہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر آئی تو بہت خوش تھی وہ کوجنگ کا فارم لے آئی اس کی امی اور اس نے بڑی مشکلوں سے اپنے ابوں کو بنایا تھا وہ بہت خوش تھی اس نے میرے سامنے ہی پورا فارم پور کر دیا گھر کے پاس ہی کے کوجنگ میں ایڈمیشن لے لیا آٹھ دس منٹ کا پیدل کا سراستہ تھا اس کو ایک دن میں نے دیکھا وہ جا رہی تھی میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اس نے سار سے پاؤں تک ایک بڑی چادر اوڑ رکھی تھی اور چہرے پر میک اپ نام کی کوئی چیز نہ تھی میرا دل خوشی سے بھر گیا کس مان سے وہ پڑھنے جا رہی تھی پھر کچھ دن میرے اس سے ملکات نہ ہوئی گھر پر بھی جاتی تو وہ پڑھائی میں مصروف ہو جاتی تھی پھر ایک دن میں نے اپنے شور کا انتظار کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ بھاگ کر گھر آ رہی ہے وہ بورڈری ہوئی تھی پسین سے شرابور اور کانپ رہی تھی میں نے اس سے روک کر پوچھا تو اس سے کچھ بول نہ سکی میں نے اسے زبدستی گھر بلا لیا اس کی امی کو میں نے اطلاع دی کہ مجھے کچھ کام ہے میں نے اس سے پوچھا تو میرے بہت اسرار پر وہ رونے لگی اس نے بتایا کہ جب وہ کوجنگ کو نکلتی ہے تو کچھ آوارہ لڑکے بائیک پر اس کے پیچھے کرتے ہیں اور واپسی پر بھی آواز کستل گلی تک آتے ہیں اور آج تو ان میں سے ایک نے اس کی چادر بھی کھینچے جسے اس نے سختی سے لپیٹ رکھا تھا تو وہ بس سر سے ہی اتری تھی وہ پھر رو پڑی میرے پاس اس کو تسلی دینے کو کوئی الفاظ نہ تھے میں جانتی تھی کہ اس طرح کے آوارہ لڑکے ہر جگہ ہوتے ہیں اور وہ بس لڑکیوں کو حراست کرتے ہیں کوئی گلی کوئی روڈ کوئی گاڑی بس کچھ محفوظ نہیں عورت خود کو جتنا بھی چھپا لے اس قسم کے گیڑے اس معاشرے میں موجود ہیں جو مصوم زندگیوں کو تباہ کرتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ وہ دوستوں کے ساتھ آیا کرتے ہیں یا پھر بھائی یا ابو کو بولے کہ وہ چھوڑ دیا کرے وہ مطمئین ہو گئی اگلے دن اس سے وہ اپنے بھائی کے ساتھ جانے لگی اس کی چادر پر جگہ جگہ پر سیفٹی پین لگی ہوئی تھی مجھے دکھ ہوا وہ سیمس ہی گئی تھی کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی زیادہ تر لڑکیاں چپ رہ جاتی اکیلی روتی رہتی یہاں کسی کو کیا بتائیں باپ بھائی پڑائی چھڑوا ماں کہے گی گھر میں بیٹھو اس دنیا میں صحیح کام کرتے بھی برے لوگوں کے ڈر سے ویٹ جاؤ پھر کچھ دن بعد میرے گھر فاطمہ کی ویدائش ہو گئی میرا پڑوس میں جانا نہ جانے کی برابر ہو گیا اس کی امی مبارک بات دینے آئی میں نے بچی کا پوچھا تو وہ کا بات کو گل کر گئی مجھے فکر ہوئی وہ دو مہینے بعد میرے دروازے پر ہی بچی سے ملکات ہو گئی میں اس کی خیریت پوچھی تو وہ گم سمسی نظر آئی اس کی امی نے بتایا کہ انہوں نے ماہم کی شادی اپنے بھتیجے سے پکی کر دی ہے اگلے ماہ تک شادی کے کارڈ دیے جائیں گے میں حیران ہو گئی اور میں کچن میں گئی تو میں نے ماہم سے پوچھا وہ جو گم سمسی تھی افسوس سے بتانے لگی جب میں بھائی کے ساتھ جاتی تو وہ لڑکے پیچھا نا پھر مجھے لگا وہ آنا بند ہو گئے میں مطمئن ہو گئی پھر ایک دن بھائی واپس نہ لینے آ سکے تو میں نے سوچا چلو لڑکیوں کے ساتھ جاؤں میں راستے میں چل رہی تھی کہ لڑکوں نے پیچھے سے میری چادر کھینچی چادر تو نہیں اتری مگر میں موں کے بل گر پڑی میرے ہاتھ پر چوٹ لگی دوست نے اٹھایا انہوں نے حسلہ دیا کہ کوئی بات نہیں ہم تو بچپن سے یہ سب بدداشت کرتے آ رہے ہیں کوئی ٹچ کر کے جاتا ہے کوئی آواز لگا کر اور بس آگے تو مت پوچھو اور یہ لوگ تو راستے میں ہیں دکان پر بیٹھے ہیں سب دیکھتے ہیں مگر کوئی کچھ نہیں بولتا سب خموشی سے دیکھتے ہیں کوئی موہی موہ میں لڑکوں کو گالی دیتا ہے بس میں گھر آئی تو میں نے امی کو کہا کہ میں اب آگے نہیں پڑھ سکتی امی پریشان ہو گئی تو میں نے انہیں سب بتا دیا اگلے دن امی مامو کے گھر چلی گئی شادی کی بات کرنے مہم تم نے ابو یا بھائی کو نہیں بتایا مجھے دکھ ہو رہا تھا نہیں امی نے کہا کہ بھاپ تو بھاپ ہے بھائی نے اگر یہ کہہ دیا کہ تمہارا ہی کوئی چکر ہے ورنہ ایسا کون کسی کے پیچھا نہیں کرتا تو تم بے گناہ ہی گناہگار بن جاؤگی میری آنکھیں آنسو سے بھر آئی تھی وہ سچ کہہ رہی تھی کہ لوگ ہمیشہ کمزور کو ہی برا کہتے ہیں اس کی عیب نکالتے ہیں اس پر شک کرتے ہیں جو گناہگار ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں بولتا میں ان سے پھر نیک نصیبی کے دعائیں دے کر آگئی دل میرا خون کے آسو رو رہا تا آخر کب تک ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا یہ ایسی سچائی ہے کہ اس سے کوئی اختلاف نہیں ہم ہر علاقے میں یہ واقعہ دیکھتے ہیں مرد تو مرد عورتیں بھی دیکھ کر خموش ہو جاتی ہیں ایسا کیوں ہے سمجھ سے باہر ہے کیونکہ جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہوگا آپ کو احساس نہیں ہوتا اور ایک بات ہر لڑکی خراب نہیں ہوتی خود کو چھپا کر رکھنے والی بھی جیسے دین میں حکم ہے سانچے کا شکار ہوتا ہے عورت کو چھپنے کا حکم ہے اور مردوں کو نظر نیچے رکھنے کا مگر وہ ماں باپ کے بڑے لادلے ہوتے ہیں جنہیں وہ پیدا کر کے بھول جاتی ہیں ایک ایک دو دو پر کے طور پر حراست کرتے ہیں جس سے لڑکیوں کی شخصیت کو مسخحہ کر جاتی ہے دوسرے وہ لوگ جو سب دیکھ کر چھپ ہو جاتے ہیں اصل میں یہ جو بھی ہو رہا ہوتا ہے خموشی سے ہوتا ہے لوگ دیکھ کر آنکھیں دھیر کر لیتے ہیں جو نہ صرف ان لڑکیوں کو سبق سکھاتے ہیں لڑکیوں کو بچا بھی لیتے ہیں اور یہیں وہ لوگ ہیں جن کو ایسا پوچھ دیکھ کر اپنی بیٹی یاد آجا